کیونکہ نعرے ہاں چاہے اختلاف ہو گئے دیوبندی نعرہ مار دینے بریلوی کہنے لے اے بھی کو نعرہ سی یہ بریلوی کو نعرہ مار دینے دیوبندی کہنے لے اے نعرہ باز کمپنی یہ دونوں بیچارے ہنفیر علکہ نعرہ مار دینے اے لدی سے کہنے لے اے نمہ کٹا کھولے بیٹھے اس وقت پائی آپ کو کم ہی نہیں کر دے جید ویج کو اختلاف ہو جائے اے سبحان اللہ بغیر دیوبندیاں دی بریلویاں دی وابیاں دی حیاتیاں دی مماتیاں دی زماتیاں دی جماعتیاں دی کسے دی تقریر نہیں چل دی سارے ہیں دی سانجیے اس وقت سارے کو سبحان اللہ اے تسیہ نعرہ جی فائدہ نہیں اٹھانا سبحان اللہ مولوی ہنیرہ جی پہا حلوہ بے خلائن دا اے ڈے وڈے مولوی نہیں بیکھے گا کسی کلو لے کے سڑکاں تے تھے سڑکاں والے نکرسی تھے بٹھان والا کہانے پھر تو آنو عجی اللہ سمجھ نہیں آیا کل تک جیڑے بندے کہندے سان سڑکاں تے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب الیکشن کراؤ اوہ کہندہ سے ہی نہیں کرانے میں کوش ایسی گل نہیں کرے پریشان نہیں ہونا باز ہے کہ میرے گل نہ پہ جائے واسطہ جی آج کل سیاست دان مولویاں تے بہتے تھے تھے گولی بھی گٹے جمار دے میں آگے معذور بندہ خدا آدھا واسطہ ہے ہاتھ اولا رکھے آجی بڑیاں گولیاں سیاڑیاں نے وجدیاں کدی ہونی ہیں وجدیاں کدی نہیں ابھی میرے بانی تو ہاتھ اولا رکھے آجی مثال دے رہے ہیں مثال تے کسی دی بھی دیتی زندہ بھی بستر نبی کے ساتھ لگایا ہے صدیق نے اور جسے پتا ہی نہیں اپنے باپ کا جسے پتا ہی نہیں اپنے باپ کا سنو جسے پتا ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑے گا عمر بن خطاب کا اگر کوئی شرم و حیاء پہ انوان لکھے گا اگر کوئی شرم و حیاء پہ انوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا چمن چمن ہے کلی کلی ہے وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے ابھی میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب یورپ و عیشیہ وعد خوشحان خطیب اہل سنت مکرر شینی بیان خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نارو کی گونج میں استقبال کیجئے نارو تکبیر شان مصطفی عظمتی صاحبہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعض فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از بعس فیہم رسولا من انفسیہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلیمہم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفی ظلال مبین صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلیم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی سبحان اللہ جننو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آوازنالدروشری پڑھو حضورتی ذاتے جنہ حضورت نے دروشری پڑھ لے ہیں اوہ قریب قریب ہو جائے درمیان جگہ خالی انہوں پر فرما دو پیچھے والے برحمدے والے ساتھی تھوڑی سی تقریب فرمائے قریب قریب ہو جائے جنہ جنہان دروش پڑھ لے ہیں اوہ قریب قریب ہو جائے جنہوں نظر آ رہے ہیں اگے جگہ خالی جاپ پہ ہو گئے ہو جائے اور جس انہوں نظر نہیں آ رہے ہیں اوہ نال دے انہوں پوچھ کیا گئے ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رو اللہ عزت دے برکت دے آو بھی ہو ماشاءاللہ 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 بھی ماشاءاللہ انتحائی قابل صد احترام مؤزس محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو قابل صد کریم محترمہ مکرمہ با حیاء با پردہ اسلامی ماؤ بہنو میرے عزیز حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب دامت برکات ملالیہ دے پیارے برے عکم تے عزیزم حضرت مولانا عمر فاروق صاحب دامت برکات ملالیہ دے انہ دی پیار بری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے توڑے جیسے دیندار حضرات دی زیارت دامو کا نصیب ہوئے دعا کرو اللہ میری توڑی آج دی اے ملاقات دونہ جہانہ ویچ کامیابی دا سبب فرمائے آمین میں انتہائی اختصار دے نال دین دیاں چند گلہ عرض کریں گا اس امید تے کہ تساں حضرات دی توجہ میری طرف رہے گی کوئی گل سمجھ آئے تے تسی کی اکھنا بھائی بھائی سارے ناں کھو جنہوں سبحان اللہ اچھی لگ دی وہ کہے چھڑے اس دورت بندیس ہر کسی دے آنکھیں لگ جاندے نہیں تے مولوی دے آنکھیں نہیں لگ دی بڑا مسئلہ دو ٹیم تے انہوں نے مولوی یاد آندھے جدو کوئی یم پوے تے یا پھر قبولے سمجھ گا جدو نکاح پڑھانا ہوئے تے اسوے لے بھی مولوی جڑا قدی بھی نہیں نہ بولدہ وہ بھی نیمہ سرکہ کہندہ ہے جی نال حکم شریعت دے قبولے جی مولوی آکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں پی اچڈی کیتی ہو یہ بندے انہوں بلان دی سبحان اللہ اہمیں کوئی نہ بول لیتے ہو دی مردی یہ سبحان اللہ یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل لا کے اچھی سبحان اللہ اکھنے ننو اجرات خوابچ اپنے محبوب دا دی دارتا فرما دینا باکہ ساڑی کی سمتے جے نیانے ہوں دے نیانے ہوں دے نیانے ہوں ویسے ہی بولنا ہوں دا جتے بڑھے اتھے بڑھے جتے نہ بڑھے اتھے بولنا جدو خضوردہ نام آئے پھر کی کہنے سل اللہ اہم دو چیزیں دا خیال کرنا ہے نعرے ہوں دا منہ شوق نہیں کیونکہ نعرے ہوں چے اختلاف ہو گئے دیو بندی نعرہ مار دینے بریلوی کہنے لے اے بھی کوئی نعرہ سی یہ بریلوی کوئی نعرہ مار دینے دیو بندی کہنے لے اے نعرہ باز کمپنی یہ دونوں بیچارے ہنفیر علکہ نعرہ مار دینے اے لدی سے کہنے اللہ ہو جی یہ نوہ کٹا کھولے بیٹھے اس وقت پائی آپ کو کم ہی نہیں کر دے یہ دو چیز کوئی اختلاف ہو جائے اے سبحان اللہ بغیر دیو بندیاں دی بریلویاں دی وعبیاں دی حجاتیاں دی مماتیاں دی سماتیاں دی جماتیاں دی کسی دی تقریر نہیں چل دی سارے ہیں دی سانجیے اس وقت سارے کو قرآن کریم کی جس آیت دا میں سہارا لے اللہ نے اس آیت وچھ اپنے ایک احسان عظیم دا تذکرہ فرمائے کیونکہ اللہ برمد اللہ قد من اللہ پکی گلے احسان کیتا ہے اللہ نے علی المؤمنین چنہ تھے مومن ہیں اس اختلافی دور دے اندر بندہ پریشان ہو جاندہ ہے پھر مومن ہے کون ہر مقدمہ پی کر دا بندہ دعویٰ کر دا میں مومن ایک طبقے نے ایس جملے تیر قبضہ ہی کر لے اوہ کہنے پھائی اسی ہی مومن ہے تے قرآن نے اے اے بگو گوشے ہیلو نا بھئی نا بیٹا اراملال بیٹا نے تے شینے ہیں بندیاں ٹھیک آکے باندر تے بچہ اے اراملال بی جان سمجھے بیمار نے اراملال بیٹا مومن ہر کوئی کہنے دا بھی ایسی مومن ہے اللہ نے قرآن میں چی اس مسئلے دہال فرمایا ہے بے لڑو نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَ دَوُ مَا پَجَابِجِ کہنے لگاں اللہ پر ماند ہے اے لڑو نہ جگڑو نہ مناظرے نہ کرو بیسہ نہ کرو تقرار نہ کرو دیشتگردی نہ کرو پھر کا واریت نہ پھیلاؤ ایک دوجہ دے مولوی نہ مارو کوئی کسی تک قبضہ گروپ نہ بڑھیں بس تنک اے پہچاننا ہوئے کہ مومن خونے جدہ ایمان صحابہ جیسا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ او مومن اے میری گل نہیں تیری گل نہیں کسی مپسر محدث دی گل نہیں قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَلُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ تو اڑا ایمان صحابہ جیسا ہوئے صحابہ جیتنا نہیں اللہ تیرا بڑا کرم کہ تو سہنو یہ نہیں کہ ابھی صحابہ جیتنا ایمان لے آؤ صحابہ جیتنا ایمان لے آنا کسی کے مانے لال نہیں جمعہ جیتنا لے آئے صحابہ صحابہ سی کون آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی صحابہ صحابہ ایسا بول دے کھل کے آکو صحابہ 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 سی صحابہ صحابہ سی تینوں کنڈا لگ جائے تے چیخ دوجہ محلے پہنچ دیئے تیونا دا جیسا ہم تیران چھلی ہو جاندہ سی تے کدھی کسی صحابی نے ہائے نہیں کیتی آگدی انگاریاں تے لیٹے نے ہائے نہیں کیتی نبیدہ پڑھائے ہوئے یا سبق در آئے آہدون اللہ اے تے کلہ اے کلہ اللہ اے یہ کلہ نہیں حضرت بلال آگدی انگاریاں تے لیٹے ہیں سینے تے پھاری پتھر ہے کوڑیاں دی بارے سے برسائی جا رہی ہے تے بلال نبی نے اے سبق پڑھایا سی بھئی اللہ کلہی آہدون تے بلال آگدی انگاریاں تے لیٹ کے بھی نبیدہ پڑھائی ہویا سبق بولو میں تھوک دی دکانہ میں تھوڑی تھوڑی گھر ہارپا سے کردہ ہونا بھئی بلال نے نبیدہ پڑھایا سبب نبی پاک نے پڑھایا بھی اللہ کلہ کوئی دس سو کسی صحابی نے آکھا ہوئے دو نے نبی نے آکھا اللہ دے بغیر سجدہ کسے نہیں کرنا دس سو کسی صحابی نے کی دے اور حتیٰ کہ نبی آکھے رب تو بغیر کسی نے سجدہ نہیں کرنا ایک صحابی بکھا ہو جنہیں نبی نے بھی کیتا ہوئے سجدہ اللہ نے پھر سب صحابہ کیتا ہے سجدہ اللہ دا نا تا لیا چڑھو شیخو پورے آلے ہو تے سجدہ کرنا ہی کنو چاہی دے آواز آئے سارے نہ بولو جلی اللہ نا کر دے ہو حضور نا بولو سجدہ سجدہ کنو سجدہ ہے سجدہ کنو سجدہ ہے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے اتھے اتھے دویں جہانی جیندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رہنک تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھا میرا میرا تویں سبدا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرہ اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرہ زکریہ تیرہ آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھا اتے نیزے تے بھی نارے تیرے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اللہ تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے ارے میں تو کب ہی کمر گیا ہوتا اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے سجدہ اللہ نے سجدہ ہے اس وقت اللہ نے سارے جانور جنہیں بنایا سارے جھوک کے کھان دے نہیں رابنوں اللہ نے کیا نہیں بندے تو روٹی اگے نہیں جھوکنا تو اللہ آگے جھوکنا ہے اس وقت ہے تو اینج جھوک کے نہیں کھانا بلکہ جھوک کے کھانا ہے سبحان اللہ جھوک کے کھان والے اور نہیں اور ہاتھا نال جھوک کے کھان والے اللہ نے تین ہاتھ دی تینے تاکہ اگر جھوکنے ہی تو میرے آگے جھوکنے ہی لوکما رکھا نا روٹی آگے جھوک نا کبر آگے جھوک نا درخت آگے جھوک نا پیر آگے جھوک نا وزیر آگے جھوک جہدو بھی تو جھوکنے ہے اللہ آگے جھوکنے جہدو بھی تو وکنے رابت نہاں تے وکنے اجر دیوارérاند لے کے کھل ہوتا ہوتا ہدا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا اجے الیکسین جت دا نہیں تے وکن دی پہلے سوچی بیٹھاؤں دا لیکن ایک روڑ لینے تو سمجھ آئی بلال آگا دی انگاری ہوتے لیٹے ہیں تے کہن دے آہدن حضرت ابو بکر صدیق کہہ کرنے گے بلال آتھا اولو رکھے کر تھوڑا جا تے اولی پڑھ لے اکر اچھی اللہ ایستا بھی سن دے تے اچھی بھی سن دے بلال نے یا کیا بھی کوشش میں کرنا بھی اولی پڑھا جاتو کافر سامنے آ جاندے نے پھر میرے کو ریا نہیں جاندہ پھر ایک گل نکل ہی جاندی تسی لک تبلیغی جماعت ساتھی نہ رکو یار تبلیغ تو ہاتھ اولا رکھے کر جڑا بندہ بینے انہوں کہے جنہیں اللہ سے ہوتا ہے کدھی کوئی کٹے گا ہو کب کی کرا پائی دل ویچ گل انہی بے گئی ہے جتے میں بیٹھنا میرے کو ریا نہیں جاندہ سیڑ تے بندہ اینا لبے جائے انہوں بھی چلا پہ جاندہ کیوں لگن ہوں دیئے نا بھائی فرما ریا نہیں جاندہ میرے کو لوں لالے ابو بکر مزے دی گا لے میں انہوں صبح تو شام تک کافر مار دے نے میں انہوں انہوں دے کوڑیاں دی انہیں پیڑے نہیں ہوں دی جنہ ایک دفعہ میں آہاد دن آکھان تینا مشرکان ہوں دی میں صرف کہنا اللہ کل ہے تے کہا نہیں 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 کلہ نہیں جانے ایسی تین سو سٹھ بنا کر رکھے انہیں وہ بھی ہے یعنی وہ بھی ہے تو یہ بھی ہیں بلال نے کیا اے وچو بھی کڑو سبحانہ اللہ ایہاں کا نعبود ایہاں کا نشتائی سبحانہ اللہ بندہ نماز دے اندر کہہ رہے ہے اللہ جو کچھ لوانگا تیرے کھلو لوانگا جو کچھ دے وانگا تینو ہی دے وانگا اللہ مدد منگا گا تے تیرے کھلو اللہ عبادت کرانگا تے تیری کرانگا کیونکہ اللہ دا قرآن جا بجا سمجھا رہے ہے کسی درخت نو سجدہ نہیں کرنا کسی غیر نو سجدہ نہیں کرنا عبادت جدوی کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے آواز جدوی مارنی ہے اللہ نو مارنی ہے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تے اللہ دے نا دی کرنی ہے کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنا دا لال عبداللہ دا در یتیم بد رد جاؤ سمسز دہا خیر الورا بلغالعولا کشفت دجا لائم کے نصنا حبیب کبریہ مہجبین این الیقین راحت اللہ شکین مراد المستقین شفی المجنبین رحمت اللہ العالمین کائنات امام جگاند سلطان ساکی کوسر شاق محسر خیر البشر سب تو آلہ سب تو اچھے سب تو چھچے سب تو حسین سب تو جمیل سب تو بلند و بالا آپ بھی اعلان پہ کر دینے انہ سلاتی و نسکی و مہی آیا و مماتی للاہی رب العالمین میرے بھی اعلان پہ کر دینے بے شک میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربان بھی اللہ واسطے میرا جینا بھی اللہ واسطے میری موت بھی اللہ واسطے نہیں نہیں میرے آدھوستہ میرے آقا میرے آج والی رات کتے پہنچے نے اوہ تے بیٹھ کے بھی اعلان پہ کر دینے اتا ہی آتو للاہی و سلواتو و اتا ہی عبادو میں اللہ دا نبی کتے جا کے کہہ رہے ہیں کولی عباد تا بھی اللہ تیرے واسطے مالی عباد تا بھی تیرے واسطے بدنی عباد تا بھی تیرے واسطے میں دیکھلا وانگا تے تیرے ناندی میں بکرا دے وانگا تا تیرے ناندہ میں کچھ وانگا تیرے ناندہ میں جدو بھی جھکاں گا اوہ بندہ بولے جڑا رب آگے جھک دے جڑا سب آگے جھک دے اوہ نا بولے کدی اگے جھکنا اے شجدہ کنوں کرنا اے مشکل کشا کانے حاجت راوہ کانے چیڑے بندے ہولی بول دین میں شک کردہ ماں سی شک کی تا کدی نہیں کھل کے بولو مشکلہ چو کدن والا کانے حاجت راوہی کرن والا کانے کرسی کسے کلو لائے کے سڑکاں تے تے سڑکاں والے نو کرسی تے بٹھان والا کانے بٹھانو اجی اللہ سمجھ نہیں آیا کل تک جیڑے بندے کندے سڑکاں تے کھڑے ہوکے عمران خان صاحب الیکشن کراؤ او کندہ سے ہی نہیں کرانے میں کوئی سیاسی گل نہیں کرے پریشان نہیں ہونا بات کہ میرے گل نہ پہ جائے باستہ جا اج کل سیاست دان مولویاں تے بہتے تتے گولی بھی گٹے جمار دے میں آگے معذور بندہ خدا آدھا باستہ ہاتھ اولا رکھے بڑیاں گولیاں سیاڑیاں وجڑیاں کدی ہونہی ہیں وجڑیاں کدی نہیں نہ ابھی میرے بانی تو ہاتھ اولا رکھے مثال دے رہے ہیں مثال تے کسی دی بھی دیتی زندہ مثال دے رہے ہیں کل تک میاں سباز شریف زرداری صاحب مولانا قضر رمہ سارے کہندے سڑکان دے دھرنا دے کے الیکشن کراؤ عمران خان صاحب کہندے نہیں کرانے ہون او عمران خان سڑکان دے جی تے کل سباز شریف صاحب تے میاں صاحب ہون عمران خان الیکشن کراؤ سباز شریف صاحب انتظار کرو انتظار کرو توانو وجہ بھی اب سمجھ نہیں آیا آیا کورسی لے بھی لیندے کل اللہم مالک الملک بولو میں تکری چھڑ کے میں بھی چوکے دھرنا دے دینا سباز شریف صاحب کل اللہم مالک الملک تت الملک ملتشا وتنزع الملک من ملتشا وتعز ملتشا وتزل ملتشا بے یادی کل خیر اِلنہ کا علا کلی شہیل کا دیر ہن بول عزت دیڑ والا کونے زلیل کرن والا کونے بادشا مانو گدہ تے گدہ مانو بادشا بناڑن والا گھانے اللہ جڑا اچھی بولے انو شگر نہ ہوئے جڑا تیرا نا اچھی لوے انو کنسر نہ ہوئے جڑا تیرا نا اچھی لوے اے دی نسلج کوئی کافر پیدا نہ ہوئے جڑا ہور اچھی بولے اے دی نسلج حافظ قرآن پیدا ہوئے صاحب ایمان پیدا ہوئے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے بولے انو شگر کوئی کادیاں نہیں پیدا نہ ہوئے کوئی کادیاں نہیں پیدا نہ ہوئے کوئی صحابہ دا منکر پیدا نہ ہوئے میرے معزز سامین عقیدہ بنا لونا عزت بھی اللہ دین دے ہی تے زلیل بھی اللہ کر دے ہی میں اپنے گزارش کر رہے ایسا تے سارے آنڈیاں بگڑیاں بھی اللہ بنا دے سجدہ کنوں کرنا چاہی دے اللہ ہی نوں کرنا چاہی دے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تُو سنتا ہے سدا سے پہلے بانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دعا سے پہلے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولنی میری پھر جاتی ہے بھل کون دے دے حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ دا قرآن پڑھے کرو حضرت مریم نوں اندر حجر ویچ بٹھا کے بار تشریف لے گئے لیٹ ہو گئی حضرت مریم نوں بھکھنے ستایا حضرت مریم نے کال ملائی عج کر بلکل نجائے دے اے وارے دے عج کر بلکل فارے گئے اے یوں ہیں ویسے ہی پوئے عزہ ہوں گئی ویسے ہی چھوٹا ڈھاؤں گئی جدو بھی کال ملائی ہے دوسری لین پہ مصروف کال ملاؤ مطلوبہ نمبر اس وقت بند کال ملاؤ سسٹم اس نمبر کی شناکت نہیں کر رہا کال ملاؤ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں چلو چھٹی کرو آئے پیٹا حصے علی گل نہیں ہے اللہ کہندہ بڑیاں کالا ملائی ہے یعنی ساری رات خجل ہونا ہے سڑکاں تھے کہتی تھوڑی جی کال اینجی ملائی سبحان اللہ نیڑے والے نو چھوڑ کے دور والے وال جہان والے آہ شاہ رک دو جڑا قریب ہے انہوں نے پکار دا جڑا سو میلتے پہ آئے اوس والٹور پہ آئے جڑا جاگ دا ہے انہوں نے پکار دا جڑا ستھا ہے انہوں گن بیڑی بنے لہ جڑا شاہ رک دے بھی نیڑے ہو کونے حضرت مریم نے کال ملائی اللہ دی قدرت والے ایک چینج جتے قدی بیزی نہیں ملی آہا اللہ نے بے موس میں پھال بیجتے اسی تھی انہیں ابھی ارپتہ نہیں کاروبار نہیں پہ چلدا کسی بان چھڑے ہیں ایک کاروبار رشنل بننے جاندے نے مر پیرہ مال ٹورپے ہیں اگے بیچارہ کاروباری طورت پریشان ہے اگو پیر صاحب کہنے نے سوا اکیس او روپیہ بھی لیا تک کالا ککڑ بھی لیا وہاں کہا اُسا جی کرایا کدارا چوک کے لیا یہاں تواڑی کو لائے میری بگڑی بناو تواڑی تھی آپ نے بگڑی خراب ہوئی آئے خواہ قدی اللہ والکال ملا بھائی میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهِ عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَقَفَا بِاللَّهِ سہیدہ پھلو سارے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام اچھا بھی میری ریعت نہ کرو ایمان دار نہ دسنا خدا کا نام کافی ہے کہ نہیں پھر پڑھ دے کیوں نہیں سارے بولو پتہ لگ جائے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام سوئی کسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائیں باب شوان کو خدا کا نام خدایں باب شوان کو خدا کا نام کافی ہے خدا کے ملک روشے کیوں علجتے ہو سرے میں فل ان کا دل جلانے کو خدا کا نام خدا کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پروا نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا یا اللہ یا اللہ جڑا اچھی بولے جلت دے قریب نہ جائے میری عزت بچانے کو خدا کا نام خدا کا نام خدا کا نام بے موسمیں پھال آگئے حضرت مریم دے سامنے آگئے ہاں آج جو کچھ سامنے پر بس مفال آ جاندے نا تو مولوی کہنا سی پہلے کل پڑی کوشہ پڑ کے کھائیں حضرت مریم مزی لیلہ کے کھا رہی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام آگئے انہا کے بے کھیاتے بے موسمیں پھل پہ ہوئے سوال کیتا یا مریم اللہ اللہ کی حاضر بیٹی مریم کتوں آئے نے حضرت مریم پرمادیانے ہوا مل دل اے کتوں آئے نے میں نے آج پتہ لگا ہے بے شیخ پورے جنا بڑا پہرہ کام ہے اللہ دن آلائے نا کتوں آئے نے کتوں آئے نے اور کوئی نہ بولے مولوی شفیق بولے کتوں آئے نے اللہ کل آئے نے آج کر ساڑے کو ساڑے کل بھی اداریاں لے دوستان دنے ساڑے بھائی نہیں ماشاءاللہ اللہ انہوں خوش رکھے سب تو پہلے سوالیں ہوندھائیں آمدن کی انہوں نے پتہ ہوئے تا دیجئے اوکھا سوال پوچھ دینے ہیں سانوں کی پتہ کس میں لے کو صدق دبکر آ جانا ہے کی پتہ پائی؟ اچھا چھو کئی کھڑے ہو ساڑے ہیں کی آلے ٹھیک ہو چاہ پی ہوگا نہیں اچھا چلو رستج پی لینا صحیح بار سڑھو 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 یہ مولوی ہیں یہ مولوی ہیں کار تے چڑھو ہوئے تے دنیا دار اچھا بندہ اوگل کردہ جب آپ پرادو تے چڑھے بیٹھا تے مولوی سزوکی بھی لے لے تے پرادو والا پتہ کی کہندہ اے موہ بھی گڑھیا تے چڑھنے لے دس سو یار کمال نہیں ہوگئی بھئی تُو پرادو تے چڑھیں تا سا نہ سڑیے تُو لینڈ کرو ذاتے چڑھو ہمیں اسے کہنا اللہ تیرے نصیب کرے تیکھیں یہ گڑھی ہیں پیچھے لکھے ہوندھا ہے سڑدہ کیوں ہیں اللہ تے انہوں بھی دے سی میند کر حسد نہ کر جب آدمی اللہ سے لا لگاتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ غیب سے روزی دیتا ہے اور عزت کی دیتا ہے کبھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو تو سی ساڑھو تو کٹھا پاک لنگانہ لے ہو تے پھر چوکاں جب آئے کہ کرنا جے مولوی بخشے گئے نا اے جنتی ویکھنا ذرا ماشاءال اے ڈے 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 بڑے نیک لوگ داڑھی آلے لوگ نمازی لوگ تحجد گزار لوگ انہیں جنت کوئی نہیں جانا جنہیں کدھی بھی نہیں پڑھی اوپ یا کہن دے جے بخشے گئے نا تے تُو جا تے انہوں کسے روکے ہیں تو ہونے جا جان ساڑ ساڑی تمام علماء کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا کوئی مقتدی دوزخنا جائے اللہ دی قسم کھاکا کہہ رہے ہیں کیوں جی شبیر صاحب کیوں مالا نا کیوں جی پڑی کی کوشش ہے ساڑھے مقتدی دوزخنا جان جنت جان نا تو مقتدیاں دی کوشش کوئی مول ہوئی جنت نہ جائے اے انصاف دیکھو بھئی لے ساڑھے بغیر پھر جنت جا کے بکھاؤ ساڑھے بغیر تا تُسی برات انہوں روٹی نہیں کھوا سکتے مولوی آئے گا تا دھو کلمیں پڑھائے گا تا روٹی کھلے گی نہیں تا روٹی بجی ہے جی ساڑھے بغیر روٹی نہیں نہ لب دی تا ساڑھے بغیر جنت نہیں لب دی ساڑھی کوشش سے پر سارے رال کے جنت جاوانگے اچھی کہہ دیو بھائی کیونکہ کبروت کم آوے کان ترانا کم لیوالے دا کبروت کم آوے کان ترانا کم لیوالے دا قدید و زخ نا جاوے گا دیوانا کم لیوالے دا پھڑو سارے قدید و زخ نا جاوے گا دیوانا دیوانا کم لیوالے دا جگہ 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 یوں پیغام دے رہے ہیں آہا آپ کھا رہے ہیں آہا آہا پھڑو سارے میرے والوے کھنا اوہ تے ہی کھڑے ہوکے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی داڑی مبارک تے ہاتھ پھیرے یا اینجے ویکھے یا یا اللہ اگے تے چپ کر گیا ساں موسم نہیں ریا آج پتہ لگ گئے جے دین تے آئے تے تو موسم نہیں ویندہ سبہان اللہ کی ہو یا جو میری داڑی چٹی ہو گئی سبہان اللہ کی ہو جا میں بڑا بڑا ہو گیا لیکن اللہ جے مریم انہوں بے موسمیں پھر دے سکنا ہے میں انہوں بے موسمہ پتہ نہیں دے سکتا سبہان اللہ رات ہو گئی آگئے مسلح تھے اللہ دا قرآن کہندہ اذن آدہ ربہ ندا انخبی يا ہولی ہولی اللہ کل او دوا پہ منگ دے سن کیونکہ دلان دیاں جانان والا کانے اچھی سنان والا کانے ہولی سنان والا کانے کیڑیاں دی سنان والا کانے ہاتھیاں دی سنن والا کانے پرندیاں دی سنن والا کانے یہ پرندہ کدی بکھا نہیں مویا ٹیم تے اللہ رو دی دیندہ ہے پر بندے نو تے بقدر اولا دیندہ ہے کدی طلق تا جوڑ کے بھی کھی اللہ نال بندہ پول کے راب دے بوئے تے آجائے تا رابونو سینن اللہ لیندہ ہے وہ کہندہ نہیں نا کہ ایک اللہ والا اٹھے ہاتھ حجد دی نماز پڑھا باستے چار پنچ ڈاکوں چھلانگ مارے تے بابے دے کاروں نہ کہ بابا نماز ہی مصروف ہو جائے گا لٹلانگے تے بابے نے پوچھیا اے کھوڑا تسی چورو وہ دوڑ گئے پیسے بابے نے آواز ماری گلی پکڑوے پکڑو چور جا چور تے پر ادی راتی تے جاگ دے تے بابے ہی اندن نہیں بیمار نہیں اندے اے نا نو کوئی اور تکلیف ہندی ہے اٹھ فریدہ ستیہ تے چاڑو دے مسید تو ستارہ بجاگ دائے تری ڈاڈے نال پرید اٹھ فریدہ ستیہ تے والمسجد نو آ مات کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا ادی رات نو بابے اٹھ دے نے کیونکہ ساری رات جاگ دے نے مانشاء اللہ اے کھوکوڑے سارے نوجوانانوں میں خدا دا خوف کرو اے کھو جاگیا کرو تے تصویح پڑھیا کرو ذکر کریا کرو اے جڑا مویل کانل ہے فیدہ کی ہے کوئی فیدہ نہیں ان آواز ماری پانچ ست بابے جڑے جاگ دے سارنا اوہ پچھو تے چور ابوں اگے پہنچے چوراں کیا بابے پھڑھ لینے تے پولیس مو دیڑنگے تے بڑی کوٹ پہ گئی مسجد کھلی پہی ہے پہلے زمانے جو مسیطان کھلیاں ہونیاں سی کیوں جی بجلگو پہلے زمانے تالے ہونے سی مسیطان نہیں ہونے کیوں مسیط پکھے کوئی نہیں سے ہونے اے مسیط جائے کڑیاں کوئی نہیں سے ہون دیئا یہ قیمتی بلب کوئی نہیں سے ہون دیئا قیمتی سپیکر نہیں سے ہون دیئا قیمتی کلین، قیمتی ٹوٹیاں کوئی نہیں سے ہون دیئا ہونتے مجبوراں سٹیر دیئے اے دنیا عجیب ہے بھائی جس جگہ پہ دنیا آئی اس نے طالع لگوایا دنیا مسجد میں مسجد کو طالع دنیا علماری میں علماری کو طالع دنیا بینک میں بینک کو طالع دنیا دل میں دل کو طالع مولوی دا قرآن پڑھا کی کم دے گا کہ طالع لگا ہے کھڑا ہے سراخ ہے ہی کوئی نہ مسجد کھلی سے دوڑ کے مسجد دیتی داکوان دا سردار کرن لگا میں نماز بڑا نا پیچھو پڑھو واو جماعتنا ٹیم نبوزو بابے ہیں تو بچنا تھے اللہ اکبر پچھونا بیا کہا پچھے سے چور دے نیت لئی انہی دیر نبابے دوڑ دے دوڑ دے آئے تو نہ بیکیا کہ مسجد تے جماعت ہوئی کھڑی انہا کہا واو نمازی ہو صدقے جان تو اڑے کھولو بھائی جس کار دل تے آتا رکھنا گل بڑی سرنے یا لیے جس کار ڈاکو وڑے سی نا اس بابے نے دوڑے بابے انوا کھا آو بھائی کھڑے رہے ہیں اب پچھ چلی وہ دوڑے بابے کھڑے لگے نسا نسا مارے آئی پس سے کابو آئے ہیں پکڑ کے پولیس نو دینے ہیں اس بابے آ کھننے ہیں جدو میرے کارا آئے سی نا وہ دو میں نو فکر دی اور جدو کار کھڑے رہے نا کار جانے ہوتے گھر والا جانے مسید تو نہیں کھڑنے پرانے زمانے مسید تے ڈاکو وڑ جان دے سی تے نہیں سی کھڑ دے تو سا تبلی کی جماعت دے بستر چوکے بار سٹھ دن دے انہی دیر نونا دی کش مکش گل بات دے اندر امام صاحب دو رکھاتا بڑی کھڑ کے اتہییات تے تشریف اخیر انہ آکھا چلو بھئی جدو کارا آئے سی انہوں کوئی تکلیف نیسانوں کا دی یہ بابے ہٹ گئے چچوراں کانی آکھ کر کے بیکھیا نا انہا پیچھو لکمہ دیتا ای لکمہ بندہ زینا وہ بیٹھا انہا پھر تھوڑے جا اور چیہ کیا وہ بیٹھا اخیر انہا کیا امام صاحب بابے ٹرگینے آؤ نسلیے وہ بیٹھا آئے انہا کہا کہ دی فوتا نہیں ہوگئے اگے آگ کے بیکھیا تو وہ زاروں قطار روئے پہ انہا کیا سردار جی جال بچ گئی ہے خوش شور ہوں دیکھو انہا کہا بے وکوفو اہمیں کود مور دی چوٹھی نہیں تی یہ تے بابے ہاں دی پکڑ تو بچ گئے ہیں جو سچی نیت لئی ہے آئے آئے پھر آبدی پکڑ تو بھی آج جوڑے نوجوان لو کہو نماز پڑ اسے آجی ٹیم نہیں تجھو دو فریشتہ آئے گا انہوں بھی کہہ دیں پھر بے کھانگا ہوں تیری کی میرے یاد کردہ کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہ تیری کو نماز دا ٹیم نہیں نا ٹیم ونیا آج ٹیمیں جا جو ٹیم والے خس ٹیم لیا وقت کرسے کیا آج ٹیمیں تے نو ٹیم دی تے رب اپنے کی تے گھر رب دے آج ٹیمیں وقت ٹیم نراسی کول تیرے اٹھی رب نو منہ آج ٹیمیں اپنے انہاں ساواں دا درا سہارا لی لاؤ انہاں تو فیدہ اٹھا لاؤ کیڑے موڑتے مک جائے گی میں ارد کر رہے آسان اللہ کریم فرما دے لقد من اللہ علی المؤمنین پکی گلے اسان دین کی تے اسان ایسان کی تے اسان فضل کی تے کینات کی تے فرمایا علی المؤمنین مومنت کی تے آج میاں چودہ سو پنتالیس سال ہو گئے نے آج جڑا کلمہ پڑے کہنا میرے تے اللہ دا فضل ہے آج جنہو نماز دی توفیق مل جائے کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے آج جنہو کربے شرعی پرتے دیاں مل جائے موقع کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے آج جنہو اولاد دیندار ہو جائے کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے آج جنہو دے دو بیٹے حافظ قرآن بن جان کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے جنہو پنج ٹیم دی نماز نصیب ہو جائے کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے جنہوں عقیدہ توحید مل جائے کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے جدی نسل وچ کوئی قاد یانی نہ ہوئے کہندہ پوری برادری تے اللہ دا فضل ہے جنہوں داری رکھن دی توفیق مل جائے کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے جنہوں دین تے خرج کرن دا موقع مل جائے کہندہ میرے تے اللہ دا فضل ہے جنہوں کنج ٹیم ازان دا موقع مل جائے جنہوں پنج ٹیم جماعت دا موقع مل جائے جنہوں مدرسہ بنان دی توفیق مل جائے جنہوں زکاة دا پورا موقع مل جائے چودہ صدیاں گزر گئیانے اجسن قلمہ نصیب جائے ساٹھے تے اللہ دا فضالے اسی مومن کے لانے آئے آمیں اونا مومن دا تذکرہ کرا جنہوں صحابہ کرنے اصلی مومن جنہیں شن جنہیں دے ایمان دیاں گوائیاں قرآن پے آدھیں دے جنہیں دے تقوی دیاں گوائیاں قرآن پے آدھیں دے اسی کلمہ ضرور پڑھے آئے پھر اسا حضور دا دیدار نہیں کیتا قربان جامہ ابو بھکر توں صدقے جامہ عمر توں ہولی زبان نے کہنا مطلبان کشن پتہ لگ جائے صحابہ دا ذکر ہو رہے ہیں سب دو پہلے مومن کون سن جڑا صحابہ دا اچھی نال اوے قیامت والدن صحابہ دے نال جنت جائے سب دو پہلے مومن کون سن جس صحابہ مومن نہیں پھر کائنات تے کوئی بھی مومن ہے بڑا اللہ دا فضل جیسے نواز پڑھنے ہیں پھائی لیکن ایک اینجدہ بھی ہے کہ جدے دل وچ ایمان ہے اوہ دے کندیاں تے ایسانے تے انہوں چک کے گارے سور دیاں چڑھائیاں پیا چڑھدائے تے اس گار دیاں صفائیاں پیا کردائے اوہ دنا کیے بولو بیار بول پو اج مولی بن البول پو کل نہ بولنا حضرت صدی کے کہنا تجباد نبیان دے اوہ تو تو ان سبان لکھا ہے اوچی سدے شکتی یا گھنٹو ہے میرے والا بیکھی جانا بولے یا نہیں اوچی سبان لکھا ہے نہیں تو میں پھر اے زندہ اللہ تے نے ہور بڑا نقیب بڑا ہے نقبالہ نہیں کائنا تجباد نبیان دے ستیک درطبہ آلیئے ستیک صداقت داو منبا ستیک دشان نرالیئے اوچی جنہوں سفر ہزاروے چنال رکھیاں کل کائنات دیوالیئے جڑا نام صدی کو تو ٹھردائے اوہ دے جس میں تو خون حلالیئے جڑا نام صدی کو تو ٹھردائے اوہ دے جس میں تو خون حلالیئے لَقَدْ مَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اللہ دے احسان آیا مومنا دے اُتتے تکلمہ نصیب ہویا یا منا دے لال دا بہت تھوڑی دیر صبر کرو میں بالکل جلدی تقریح چھٹاں گا اللہ صدیق تے مومنا دا امام اے صدیق ہوئے کہ جڑا غار سوردیاں صفائیاں کر کے تے چولی پھلا کے بیٹھا ہے تے کہندہ آقا آؤ چولی میری ہوئے سر تیرا ہوئے میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ ادھر مستر پہ علی سو گیا ادھر گود میں نبی سو گیا آج صدیق نہیں سویا میں نے حضرت علی سے سوال کیا میرے مرشد علی ستے کیوں ہو آپ کہندے نے میرے کل کی ہے سونا ہے چاندی یہ مال ہے نا جی فرمایا سونا گم ہو جائے گا تے سونا نزال دہور سونا لب جائے گا میرے کل او مال ہے جی دنال دہ مار کیٹویت مال ہے گواہ جائے گا زائے ہو جائے گا میں ہور مال لے کے دے دے جانگا میں کہا میرا پیر صدیق توں کیوں جاگ رہے ہیں میں علی کل اے ہو جیا مال ہے او دنال دہ ہور مال موجود ہے میری گودت آمن دہ لال ہے اے ہو جی اللہ نہ بنایا ہے نہ بنایا ہے نہ آیا ہے نہ آنا ہے جو جڑا کھی آنا ہے سمجھو کانا ہے ہوتے کرنے سنا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیہاں کوئی نہیں سنا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیہاں کوئی نہیں کن لو کواں میں تیرے جیہاں تیرے جیہاں وہ بندہ بولے گا جڑا سمجھے نبی برگا کوئی نہیں تیرے جیہاں اکساد وچ آقا میرے سارے نبی پیچھے تیرے نبی آنوی یہ کہنا پہ آ تیرے جیہاں جیہاں کوئی نہیں نبی آنوی یہ کہنا پہ آ تیرے جیہاں کوئی نہیں تیرے جیہاں سوڑا نبی لبت تا جے ہووے کوئی میں نو تہے بس اتنا پتا میں نو تہے بس اتنا پتا تیرے جیہاں کوئی نہیں حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچہ جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضہ پایا نور کے چسمیں ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ کم کہا تو حیات ہوئی علم جاری نظر آئی سیرت مصطفیٰ سامن میرے خوبیاں نظر آئیں ان میں یہ ساری ہو شکو بیٹا شبیر اس کا نظارہ کر کے بے خدی سے زباں پہ ہوا یہ شہر جاری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنت خوبا ہم دارا تو تنہا داری اوڑ جا اوڑ جا یہ تو سے وڑے ہو خدا مدینے لے جائے تو اتھے چاڑھو دے ہو امین وحبی حالی کہو اللہ سب نمت کے لے جائے مدینے لے جائے اللہ کرے مہمیوں وان تسیبیوں سارا مجمع ہوئے میری اماماں بینہ ہون جنہ ساڑے کلو تریخ لئی او بی اون جنہ دتی او بی اون جنہ نے جلسہ کروایا او بی اون جنہ بینہ رشتہار چھپائے او بی اون جڑے جڑے محبت نہ لائے او بی اون اسی سارے جائیے مکہ ہوتلت رکھیے سمان فجر دے ہوئے ٹیم آ رہی ہوئے بیت اللہ ازان اسی پھر سمان رکھے ہوتلت جائیے رکھیے جدو تک حرم بی جائیے فجر دے ازان ہو چکی ہوئے جماعت دہ ٹیم تیار ہوئے امام کعبہ مسلح تھے اس توڑی دعا شبیر عثمانی کو لکوئی نہیں آلے کہ مولوی او دو دعا دے جدو کو مولوی نے پیشے دے ہوئے تھے میں تو نے موفت پھیہ دینا امام کعبہ آجائے اللہ اکبر تو بات اچانک کانچ آواز گونجے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین اہدنا الصراط والمستقیم سراطا اللہ دین العبت علیہم غیر المغضوب علیہم من الضالین اینجی دا مولوی لبے گا تو انو امان دانا دا سو لیڈا تو انو قرآن بھی سنائے شیر بھی سنائے بیان بھی سنائے تی فیر بھی تزاکھو ہنجی نہیں بولنا ہنجی نہیں سڑھ اوتے پڑی جاؤ مولوی جی ہنجی نہیں بات تو انو خدا پھر مدینے لے جائے کچھ ہی کہنے چھڑھو جا رہا اللہ دا سکریہ دا کرنے تاہی دا ایک سنوامنا دا لال ملی ہے حضور دی غلامی ملی ہے نبیاں دا نبی ملی ہے جی دی امت پیدا خون لئی نبی دواما منگ بے گئے ساڑھے تے بڑا فضل ہو گیا ہے تے صحابہ تے فضل نہیں ہویا جڑھے نبی دے نال 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 رہنے تے آجوی نبی دے آجوی نبی دے نال ستے نے ایک سجے ایک کھبے آہا اللہ سکریہ دا مہمان دی قسمت کو فرماہا علال وہ بھی نہیں صدیق کہہ دا بھے مہم کی کرا میرے قول او اللہ دی امانتیں اے ہو جی اللہ نے حضور جیسا بولو حضور جیسا حضور ورگا اچھی آکھ رو حضور ورگا مضمی المدسر تے فلان دا صحرہ چندہ لود کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دتا محمد بنا رب کلم توڑ دتا اس نبی دی غلامی نصیب ہوئی ہے او دے صدقے کی کچھ نہیں ملیا پھر بھی بندہ ناشخہ ہو کبھیجی کی کریے دین بھی ٹھیک ہے پر دین نلو دنیا رکھنی بڑی اوکھی ہے کی اوکھی ہے بھائی دین اچھ سادی سوکھی ہے دنیا بیچ اوکھی ہے دین اچھ نکاح سوکھ ہے دنیا بیچ اے باطل نے نکاح اڈا مشکل بنا چڑے ہے تاکہ جناہ عام ہو جائے اور سریعت نے نکاح اتنا آسان کیتا ہے کہ جناہ مشکل ہو جائے سنت دے مطابق شادی کرو رفعیہ بھی کردانے چڑھ دا دوسری جو شادی حال بھوک کرانے نہیں تھے پاہمے سوٹ تھے پیسے اللہ بڑے پہنٹ پر انجی اڑے شادی ہو گئے یہ دوسرے تیسرے دن سس نے ویکھیا بھی میری نہ ہوتے میرے منڈہ دا پیار بڑا ہو گیا انہیں کہے ایک ہی ہو یا منڈہ میرا سی تے بیٹھا ہو دے کولے نالی اممہ نو پریشانی لگ گئی او مر پش دیئے اممہ کڑے کی کران میری تے بہو نے میرے منڈے تے کبزہ ہی کر لے اممہ جی نکاح دا میں نے کبزہ ہی ہندے تھوڑی دیر تک پرداشت کی تا خیر ٹر گئی پیرہ کول پیر جی تویز دے ہو کیوں میری نوہ دا کڑکا تے آج دے دور دے وسدے رہن پیر جی لاری اڈے بیٹھے نے جو چاہو سو پوچھو کاری ہنی ملتا نہیں رہا بزرگ سنٹے انہوں نے کچھ سے ملتا آنے جو کہ پیر صاحب بیٹھے نے ہاتھ ویک کے دستنے شادی ہوئے گی کہنے لگے مجھے بھی لے چلو ہے سنو نبی نے پہنچے پتا بھی میری شادی ہوگی کہ نہیں اوہ سا کہ انہیں نوہ کنے دے نہیں انہیں ٹیوہ لائیا نہیں جی تیری شادی نہیں ہو سکتی جی تیری ہاتھ لکیر کوئی نہیں اوہ سا کہ تیرے پیودھیں دو شادییں ہو گئے یعنی تیسری مری تیارے مچہ ہوتھی دے بارے پچھڑا ہے کمال ہو گئی یاد اڈا تو کرنی آلا ہوں دا تو لارے اڈے بیٹھ کے ساری بسان دا تو ہاں بھگ دا تو ائر کنیشن ہی بیٹھ دا اللہ نو چھوڑو گے تیر بربادی انجھوئے گی نہیں منی آتے رسول دی گل نہیں منی منن تی آئینے تیر توتے دی گل منی بیٹھنے توتا فال کٹ اگر توتا کہا دا میں اڈا پہنچی ہو میں اس ظالم دے کب سے چھوڑ دا میں ابھی کوئی آن بھی سمٹو گدا نہیں مننی تو رابضی نہیں مننی جب منن تی آئے ہو توتے ہاں دی مانکہ ہو پیر دی تویز دیو پیر نے آکیا سوا ایکی سو روپیہ لیا تمر کا کالا لیا اوکھا سوکھا ماں جوڑ جوڑ کے لے گئی انہیں تویز انہوں نے کہا جا پیٹی تھلے رکھ تیری نو دا کڑا کا پانچ سات دن بعد نو انہوں نے بیکھا کہ میری سس جڑین اوکی دے جاندی ہے تو کسی دسے ابھی ہو تیرا کڑا کا کڑن لگی ہے انہوں نے کہا کتے جاندی فلانے پیر کول نو ہوئی اسے پیر کول انہوں نے کہا سوا ایکی سو کڑ ایک گھاری چون ترتالی سو روپیہ پیر کمائی بیٹھا ہے انہوں نے کہا جا پیٹی تھلے رکھو انہوں نے ایک پیٹی دن نو کرتے سسنے تویز ترے آیا ہے تھلے تھے ایک دن نو دونوں انتظار پیاں کر دیا نے کیڑی پہلے مرے وہ کہنے نہیں کہ ایک جگہ دونوں نام ہوئی ہیں مجھے مجھے کی ہویا انہوں نے کہا پیری مر گیا ہم مت بناؤ ایسے پیر جڑا نو سستا جھگڑا کران اسلام ہے جو لڑائی پسند نہیں جدائی پسند نہیں صلح پسند ہے اسلام لڑانا نہیں آیا یہ اجازت ہوئے تھے آخری دفعہ سلطان باوقل پشلہ یہ پیر کی ہو جوڑا چاہیے تھے بولانا پشلہ یہ نراضت نہیں ہوگی ساڑی میرے بڑھنے اور بعد تس کو ایندھانے سدنا مولوی تقریح شروع تھی ختم کرنے نہیں سیاں دی اڈی اچھی تسی روٹی کھوائیے دل کردہ ایک گھنٹہ ہو رہی بجان کر چھڑا اللہ توڑے رزق ایمان ایس جان ایس اولاد ایس فصاحت ایس بلاغہ تیس مزید برکت اتا فرمائے سلطان العربین فرمائے پیر دے پڑھیا میرے خالے تو انہیں سنانا چاہیے تھا بھائی مان جاؤ تو انہوں نہیں سنانا چاہیے تھا وہ سکھ کی سبان اللہ پیر دے پڑھنا جے پیر نہ جاوے اس پیر انہوں کی پڑھنا ہوں 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 موسیقی مرشد دے ملیاں مرشد نمنوں اس مرشد دا کی کرنا بھو مرشد نمنوں مرشد نمنوں سرد تیر آجے راب راجی ہوئے باہو پھر ماں تک کلوں کی ڈرنا ہونتا سبحان اللہ ایمان دارن الوچی کہہ دے تو اے ہو جائے پیران کل بچیا کرو جڑے مرگیاں مرگے کھا جان دینے مرگیاں صبح نار لے جان دینے بچو یہ جائے پیران تو پیر بناو تے علی حجوری جیسا سلطان باہو جیسا عطا اللہ صاحب بخاری جیسا احمد الہوری جیسا یوسف بن عوری جیسا خاجہ خان محمد جیسا پیر بناو جڑا پیران کٹے اللہ دی ذات تے یقین نہیں آیا پیروں دے جڑا ہاتھ سے سینو لاویتے کھٹے نا اجدہ پیر ہاتھ لاویتے کشا بچے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جا رہا تھا نا حضور نار حجرت کر کے سامنے کل ہی آئی امہ مابد دی حضور نے فرمایا ابو بکر جا مانو کچھ کیے ترے کن کھان پیم نو انہیں کہا پتر آج جی مکہ یا رسول اللہ امہ کین جیسا جیسا ہم کچھ ہو گیا ہے حضور دی ایک بکری تے نظر پہ گئی جڑی کھڑی بھی نہیں سی پڑی سی پہی سی آقا فرما انہیں جا اس مانو کچھ جیسا بکری دادو چولوی ہے امہ بکری دادو چولوی ہے انہیں کہا پتر جدو دی جمی ہے کدھی پہنا تے کھڑی نہیں ہوئی ٹور نہیں سکتی انہیں دو دی کتھو دینے صدیق اکبر نے فرمایا امہ یہ تو آنکھیں تھا میرے نالے کا سونا جا پیرے اوہ اگرے ڈری ہوئی سی پیران تم انہیں کہا پتر میں جان نہیں ہا پیرانو مہنو کسے پیر دا نانا نبی ہوگئے بکرییں لے گئے نے ساڑے جنگ دے علاقے چکے پیر صاحب آئے کہنے لگے جی نوی نوی بندے دی مجھ سوی کھڑی دے پیر دی نظر پہ گئی دے دل آگیا مجھ دے کہنے لگا مریدہ مجھ مہنو دے اللہ تنو ہور دے وے گا مرید نے کوئی سروزہ لائے ہویا سی وہ سا کہیے میرے کھڑی رہے اللہ ہور دے وے گا تو لے جائے سما اللہ اما اوہ پیر نہیں ہے سما رہا اگے وے کے نی ہو رہا آج آئے ہی ہو رہا میاں صاحب کے ننے دودھ اکاندھا دودھ مجھاندھا تے رنگ دہاں دا چٹا پی کے وے ایک محمد بغسا ایک کوڑا ایک مٹھا سبحان اللہ اوہ یار گال سنو میری اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تھے اوہ تیرا وہ تسی کم از کم جباں تے ہلاو وہ میں جباں کیاں جباں نہیں ہون تسی ایک دو جد موالوے کھڑا مولوی کی اوہ میں جباں کیاں نہیں سبحان اللہ اچھا چلو بیکھ لینے ہیں پتر اجاز آتے چولا وہ بکری جد دودھ دینے ہی کوئی نہیں حضور چلے بکری وال آواز آئی بکری تری قسمت سمر گئی میرے آقا نے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پیرے آ گڑی کدی پیران تے کھڑی نہیں سی ہوئی کھڑی ہو گئی حضور دے چیرے والوے کہ بکری نے آکے انہیں سونیاں لیٹایاں ہیں اللہ اور میٹنگ شروع ہو گئی ہے مولوی کا دولہ ویگا پتہ لگ گیا میں نا میں بڑا سینہ بننا چلو جھوڑی اس گالنوں بیلکل مقتصر کر دیں تو چپ کر جا ایتو اٹھ کے اتھے گیا ہیں میں میرے خلاف سازت کروں حضور نے منع کی تا ہے بری میں فلج کان نے گال نہیں کرنی سبحان اللہ اچھا بھی یہ دس سینہ بندے ہو اے گالنے جو گال نکل آئیے جڑا نبی عام محفل جو کان نے گال نہیں کرن دن دا وہ اہلی دی خلافہ دا اعلان کان نج کر گیا سے جڑا نبی کہن دا گال کھو کرو کھول کے کرو اینجنا کرو بھئی یاری توڑی میری ہے تنسی ٹینسان نے روٹی میں کھا دی بیٹھا تھا یہ بھی میری گرہ میں میری خطابت دا پہلا واقعہ ہے بھی روٹی کھان تو پہلا پسینہ آن تو پہلا اگل انہوں نے کہا جی مرضی آوے تقریر کرو مرضی آوے ٹر جاؤ اے پہلا اللہ انہوں نے خوش رکھے یہ ہو جائے یار ہونا چاہیے ویسے عمر ویسے بھی یار ہونا چاہیے کیوں عمر پسند نہیں آیا عمر ویسے یار ہونا چاہیے عمر نا لے یاری ہو ویسے شیطان گلیچ نہیں آندا حضور نے بکری دی کھانتے میرا بکری کھڑی ہو گئی حضور نے بسم اللہ پڑی دودھ جاری ہو گیا اما برطن دے ایک برطن پھر گیا دو جا تیسرا چوتھا اما ہول لیا فرما بیٹا سارے برطن پھر گئے نے دودھ جاری ہے شخوکر والے آ جڑی بکری دی کھنڈ تے نبی ہاتھ پھیرے او دا دودھ ختم نہیں ہندا جدے موڑیاں تے بے جائے او دا ایمان کی میں ختم ہوئے گا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ اس توحید و سنت پر مبن گفتگو کو جلسے کو کان فرانس کو قبول فرما اس مسجد کو قیامت تک عباد و شاد فرما توحید و سنت کے چشمیں جاری فرما وآلہ عمر فاروق صاحب یا اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل میں برکت نصیب فرما اس مجمع میں جتنے حضرات تشریف لائے میرے سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال کی فراخروزی نصیب فرما بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما میری ماں بہنیں بیٹی آئی ہیں اگر کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے ہر بیٹی کا نصیب اچھا فرما ہر بچے کے نمقدر اچھے فرما اچھے ور اچھے گھر دیندار گھرانے نصیب فرما اے اللہ جو بچیاں سسرال میں پریشان ہے ان کے سسرال کو ہیدیت نصیب فرما بچی میں کوئی کمی کو تحییت اس کو بھی ہیدیت نصیب فرما اے میرے مولا ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما اپنے محبوب کے روزے کا دیدار نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما اے اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اسی اندرونی بیرونی خطرہ سے محفوظ فرما اس کے سیاسی انتشار کا خاتمہ فرما امن والا ملک نصیب فرما یا اللہ اس کی حفاظت کرنے والی پاک فوج کی حفاظت فرما یا اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما سکورٹی داروں کی حفاظت فرما قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما اس ملک کی یا اللہ حفاظت کرتے ہو جتنے پاک فوج کے جوان پولیس کے جوان یا اللہ اسلام کے نظام کی حفاظت کرتے جتنے علمائی کرام شہید ہو گئے سب کے درجات کو بلند فرما حالی ہی میں حضرت مولانا مفتی محمد رفی صاحب مولانا کریم بخش صاحب یا اللہ ان حضرات کے درجات کو بلند فرما جتنے ہمارے اقابر زندہ ہیں ان کی زندگی یوگندر برکت نصیب فرما یا اللہ ان کا سائیہ تعدیر ہم پر سلامت فرما سل اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم